نواز شریف کی نا اہلی کی پہلی آخر کار سلجنے جا رہی ہے سپریم پورٹ نے شکل باسٹھ ون ایف پر دلائل کا موقع دے دیا عدالت کے مطمئن کرنے میں کامیاب ہوئے تو نون لیگ کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں میاں صاحب کے حلقے کے زمین انتخاب میں چار دن باقی رہ گئے این اے ایک سو بیس سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تنہا الیکشن مہم کو لیڈ کر رہی ہیں اور کراچی میں جرگے کے غیر قانونی فیصلے نے دو جانے لے لی دہی علاقوں کے ساتھ شہروں میں بھی جرگہ سسٹم پنپ رہا ہے چیلنج سے رمٹنے کے لیے پولس اور انتظامیہ کو بروقت انگدامات کرنا ہوں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آروید ناجے اور میں ہوں ناجے آشر پاناما کیس میں عدالتی فیصلے کو لے کر نون لے نواز شریف اپنی ڈسک والیفیکیشن کے خلاف مسلسل بیانات دے رہے ہیں اور انہوں نے اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن بھی دائر کر رکھی تھی جسے آج عدالت میں سنا گیا اور پہنو سامنے آئے ہیں جن کی شاید توقع نہیں کی جا رہی تھی کیونکہ جس دن پاناما کیس کا یہ فیصلہ سنا گیا اسی دن سے نواز شریف کی ناہلی کی مدد سے متعلق قانوندان اس ناہلی کو تاہیات بھی قرار دے رہے تھے لیکن آج کی ہیئرنگ میں جسٹس ایجاز افزل نے جن ریمارکس دیا ہے انہوں نے پوچھا کہ فیصلے میں کہا لکھا ہے کہ ناہلی تاہیات ہوگی انہوں نے افتقار چیما کیس کا حوالہ بھی دیا جنہیں اپنی اہلیہ کے اصلاح سے ظاہر نہ کرنے پر ناہل کیا گیا ان ریمارکس سے لگ یہی رہا ہے کہ شاید نواز شریف کی اگر نواز شریف کے معاملے میں بھی اس کے اس کا حوالہ دیا گیا ہے تو کیا نواز شریف بھی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے اہل ہو سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا سوال ہے اس وقت کیونکہ اگر واقعی ایسا ہے تو نونگی کی بڑی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں کیونکہ اس وقت مستقبل کی قیادت کو لے کر نونگ لیگ میں واضح انتشار نظر آ رہا ہے سینئر قیادت مریم نواز شریف تیار نہیں اور اس سے متعلق چودری نسار کے بیانات پہلے ہی زیر بحث ہیں پھر اعتصاب عدالت ہے جہاں نیب ریفرنسز پر آج کروائی کا آغاز کیا گیا سابق وزیر حسن اور حسین نواز کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں تینوں کو انیس ستمبر کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے یہ نوٹسز فلیکشپ ریفرنس پر جاری کیے گئے جو آفشن اب میاں صاحب اور ان کے صاحبزادوں کو انیس ستمبر کو اعتصاب عدالت میں پیش ہونا ہے اگر وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو اعتصاب عدالت ان کی گرفتاری کا حکم بھی دے سکتی ہے یہاں یہ بھی بات ہم ہے کہ میاں صاحب اور ان کے دونوں بیٹوں کو نوٹسز ایسے وقت میں جاری کیے گئے ہیں جب یہ دونوں تینوں ہی شخصیات اس وقت ملک سے باہر ہیں اس کے علاوہ نون لیگ پاناما کیس میں نظرسانی درخواست کے فیصلے تک کسی بھی قسم کی کاروائی کا سامنا کرنے سے پہلے ہی انکار کر چکی ہے تو خاصی مشکل صورتحال ہے یہ نون لیگ کے لیے بھی کیونکہ صرف اعتصاب عدالتوں میں ہی انہیں اپنا دفاع نہیں کرتا ہے بلکہ سپریم کورٹ میں بھی باسٹ من ایک کا جو مقدمہ ہے اس کو لڑنا ہے کیونکہ عدالت نے آج نواز چریف کے وکیل بیریسٹر خواجہ حارس کو اس حوالے سے دلائل دینے کا کہا ہے جس نے امید ہے کہ شاید اس معاملے میں کوئی ریلیف نظر آئے لیکن اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشن جو ہے اس میں نون لیگ کا پہلا اعتراض مسترک کیا ہے بیریسٹر خواجہ حارس نے اپنے دلائل میں اعتراض اٹھایا کہ پاناما کیس کے عبوری فیصلے میں جن ججز نے اختلافی نوٹ لکھے تھے وہ 28 جولائی کے فیصلے پر دستخط نہیں کر سکتے جس پر عدالت اپنے 20 اپریل اور 28 جولائی کے فیصلے کی تفصیلا تشریح کی ہے بتایا یہ گیا ہے کہ 20 اپریل کے فیصلے میں کسی جج نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ دو جج صاحبان کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں 28 جولائی کا حتمی فیصلہ بنیادی طور پر بینچ کے تین ججز نہیں کیا 20 اپریل کے فیصلے میں اختلافی نوٹ لکھنے والے ججز نے صرف اس حتمی فیصلے پر دستخط کیے اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا یعنی 20 اپریل کے عدالتی فیصلے کو 28 جولائی کے فیصلے کا صرف حصہ بنایا گیا اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو صورتحال کافی گمبیر بھی بن رہی ہے کیونکہ خواجہ حریس کے پاس دلائی مکمل کرنے کے لیے صرف کل کا دن دیا گیا ہے اور امید یہ ہے کہ شاید جمعہ تک اس کی جو سماعت ہے اس کو نمٹا دیا جائے تو اب یہ جو قانونی پیچھی دیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمیں ماہر قانون مرزا محمود صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کا نواز شریف کی ڈسکوالفیکیشن کو لے کر پہلے دن سے یہ بحث تھی سب سے پہلے تو یہ کہ ڈسکوالفائے کرنے کا عدالت کو اختیار ہے یا نہیں ہے پھر یہ تھا کہ یہ نہ اہلی تاہیات ہے یا پھر اس کی کوئی مدت ہے اب ایک بار پھر ہیئرنگ کے اندر ڈسکوالفیکیشن کا ذکر آنا اور اس پر بحث ہونا کیا کوئی تبدیلی متوقع ہے کیا عدالت خود اب جا کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گی کہ آیا یہ اس کی جوریسڈکشن میں تھا بھی کے نہیں دیکھئے یہ ریویو پیٹیشن ہے ریویو پیٹیشن کا قانون بڑا واضح ہے کہ وہ ایسے معاملات پر ریویو لائے کرتا ہے جہاں پر اسٹابلش کرنا پڑتا ہے کہ فیصلے میں کوئی واضح غلطی ہے اور خجہ حریس کی یہی کوشش ہے کہ وہ عدالت کے سامنے یہ اسٹابلش کریں کہ فیصلے کے اندر واضح غلطیاں موجود ہیں جن کی بنیاد پر اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے اگر عدالت اس نتیجہ پر پہنچتی ہے جو بڑا مشکل ہوتا ہے ریویو میں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس میں واضح غلطیاں موجود ہیں اور یہ غلطیاں دور ہونی چاہیے تو دیفنیٹلی ریویو ایکسپٹ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وہ جوجمنٹ جو ہے وہ لیگلی سیٹسائیڈ ہو سکتی ہے یہ تو قانونی اس کی پوزیشن ہے کہ وہ سیٹسائیڈ یہ اختیار عدالت کے پاس موجود ہے کہ اس جوجمنٹ کو وہ اگر چاہے تو سیٹسائیڈ کر سکتی ہے لیکن بڑا لیمٹیڈ اپلائے ہوتا ہے ریویو میں یہ پرنسپل اور اکثر جوجمنٹس میں ریویو جو ہے وہ خارجی تو اب خواجہ حارس کے پاس ٹائم بہت کم ہے اگر آرٹیکل باسٹ کے اوپر بحث ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ خواجہ حارس عدالت کو متمعین کر سکیں گے دیکھیں یہ میرے خیال میں غلط سمجھ رہے ہیں لوگ کہ خواجہ حارس کے پاس ٹائم کم ہے مکمل طور پر اسٹیبلش کرنے کا اس وقت عدالت صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ریویو کے کیس میں نوٹسز دوسری پارٹی کو جاری کرنے ہیں یا نہیں کرنے وہ بغیر دوسری پارٹیز کو سنیں جمعہ کو یہ نہیں کہہ دیں گے کہ ہم یہ ریویو علاو کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا وہ اس ریویو میں اگر سمجھیں گے کہ خواجہ حارس نے کچھ ایسے اعتراضات اٹھا دیئے ہیں ججمنٹ کی صحت پر جن کی بنیاد پر اب ان کو یہ ریویو سننا چاہیے تو پھر وہ دوسری پارٹی کو نوٹسز جاری کریں گے ورنہ وہ جمعہ کو ہی خارج کر دیں گے ریویو کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا نکتہ نہیں اٹھایا جا سکا یعنی اگر ریویو پرٹیشن پر یہ بحث شروع ہوتی ہے تو اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جمعہ تک ہی اس سماعت کو مکمل کرنا ہے اگر بحث ہوتی ہے تو پھر یہ لمبی بھی اس کی حرک جا سکتی ہے ریویو میں اتنی لمبی بحث ہوا نہیں کرتی کیونکہ ریویو کے اندر تو بڑا نیرو سکوپ ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا خواجہ حارس کو بہت واضح طور پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس ججمنٹ کے اندر یہ ایک دو تین نقائت جو ہیں یہ غلطیاں ہیں اور اس کی صحت میں یہ بالکل واضح غلطیاں ہیں وہ میرٹس پہ نہیں کیس لڑ سکیں گے وہ اس ججمنٹ کی خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں ایسے نقائت اٹھا دیے گئے ہیں کہ جن کو ہمیں سننا چاہیے تو پھر وہ دوسری پارٹیز کو نوٹس جاری کریں گے آخر اس میں پیٹشنرز تھے امران خان صاحب تھے شیخ رشید صاحب تھے اور لوگ تھے جو فریقین ہیں ان کو فریقین کو نوٹسز جاری ہوں گے اور وہ ایک مہینے بعد دو مہینے بعد جب بھی ہوگا اس وقت پھر مکمل بحث ہوگی آج کی ہیرنگ میں جو افتقار چیما صاحب کے کیس کی ایک مثال دی گئی ہے اس کو کس طرح سے لنک کر سکتے ہیں ہم نواز شریف کے کیس سے بہت امپورٹنٹ مثال دی گئی ہے اور آپ کو آپ کے ہی پروگرام میں میں نے ایک تقریباً میرے خلق چار گھنٹے کے بعد اس ججمنٹ کے آنے کے ایک نکتہ اٹھایا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے انٹینشن نہیں دیکھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس اومیشن کے اندر کیا میلا فیڈز ہیں یا نہیں ہیں کیا یہ میٹیریل اومیشن ہے یا نہیں ہیں جب تک آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تو آپ بغیر ان چیزوں کے اندر جائے بغیر منزی رہا دیکھے بغیر آپ یہ نتیجے پر پہنچے کہ ایویڈنس کے ثروہ کہ کیا میاں نواز شریف کی کوئی انٹینشن تھی یہ کنسیل کرنے کی بات تو آپ ان کو اس بنیاد پر کیسے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں افتخار چیما کا کیس کیا کہتا ہے دو لائنوں میں وہ بیسکلی کیس یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دیں اور انہوں نے ڈیفینس یہ لیا تھا کہ میں نے اس لیے نہیں دیں کہ ان کے اندر جس وقت میں نے نومینیشن پیپرز فائل کیے بہت نیگلیجیبل اماؤنٹ تھا تو سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ نہیں ہم نے یہ سارا ریکارڈ دیکھا ہے ان کے اندر نیگلیجیبل اماؤنٹ نہیں تھا ان کے اندر پچیس لاکھ کچھ ہزار روپے موجود تھے آپ نے اس کے بعد اس میں چیک بھی ایشو کیا ہے اور اس بنیاد پر آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ یہ اومیشن بونا فیڈے تھی ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ جا کر ریکارڈ دیکھا اور دیکھا کہ اومیشن کیا ایسی ہے جس کی بنیاد پر ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ کیا انٹینشن تھی اس کو کنسیل کرنے کی یا نہیں تھی تو یہی چیز کیس میں اپلائے کریں کہ وہ انٹینشن عدالت جانتی ہے یہاں پر خواجہ حارس اپنے دلائل میں اس کو ثابت کریں پھر دوسرا کہ جو چیما صاحب کا کیس تھا اس کے بعد انہوں نے زندی الیکشن لڑا تھا جا کر تو کیا نواز شریف اس ریوی پٹیشن کے بعد دوہزار اٹھارہ یا کیا الیکشن لڑنے کے لئے اہل ہو سکتے ہیں دیکھئے آپ کے دو سوالات ہیں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں پہلا سوال جو ہے اس کا جواب تو بہت واضح ہے کہ ایک پروسس ہے نا ایک پروسس ہے پاکستان کے قانون میں تو آپ کو ایک الیکشن لڑتے ہیں اس میں اگر آپ کے خلاف کسی کے اوبجیکشنز ہیں وہ اوبجیکشنز فائل کرتا ہے اس کے بعد ایک الیکشن ٹریبیونل میں جاتا ہے ہائی کورٹ میں جاتا ہے ٹریبیونل سے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں آتا ہے ایویڈنس لیڈ ہوتا ہے یہ تمام سٹیپس اسی لیے لیے جاتے ہیں تاکہ کسی انسان کی انٹینشن کو ایویڈنس کے تھروہ اسٹیبلش کیا جا سکے اور اسی لیے مختلف عدالتوں کی حرارکی شامل کی گئی ہے میرے خیال میں یہ افتخار شیمہ والا کیس بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ بینچ کی طرف سے اوبزیویشن آئی ہے مجھے نہیں بتایا ایکیویشنز کو بہت زیادہ سیریسلی لے لیتے ہیں ہم باریاں بہت زیادہ لے لیتے ہیں ہم وہ کلا اتنی زیادہ سیریسلی نہیں لیتے ہیں ہم اس سے گائیڈ ضرور ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اوبزیویشنز بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی جو بحث ہے اور اس کی جو ججمنٹ ہے میرے خیال میں اس سے یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو یہ دس ہزار دیرم کی کنسیلمنٹ ہے یہ میٹیریل نہیں تھی پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس کی انٹینشن کے اندر تو عدالت عظمہ گئی نہیں جا کیسے سکتی تھی عدالت عظمہ گئی نہیں اور اگر آپ اجازت دیجئے تو میں آصف خوصہ صاحب کا ایک بہت پرانا آرٹیکل کی چھے لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں جی جی ضرور آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا جو کہ سپریم کورٹ کے بینچ کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں اور یہ خوصہ صاحب نے آج سے پچیس تیس دو نائنٹی نائنٹی سیون تیس سال پہلے تیس سال پہلے یہ آرٹیکل لکھا تھا اور میرے خیال میں اس سے بہتر ایکسپوزیشن اور ایکسپلینیشن باسٹ کی میں نے آج تک نہیں پڑی جو خوصہ صاحب نے دی اور انہوں نے کہا جو خوصہ صاحب کی تو اس کے اندر وہ خوصہ صاحب یہ فرما رہے ہیں یہ تو کسی کی انٹینشن سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کے اندر تو ہم جائے اور آگے کیا کہتے ہیں پہلے خودی اس کو واضح کر سکتے ہیں کہ شیطان بھی جو ہے وہ بھی کسی انسان کی انٹینشن کو نہیں نو کر سکتا تو خودی ان اور میں بہت اس سے ایمپریس اور گائیڈ ہوا ہوں کہ انٹینشن نہیں کوئی جج کر سکتا انہوں نے کہا دالتیں بھی نہیں کر سکتی اور نادیا میں آپ کو ایک اور بہت نادیا ایک ایمپورٹنٹ بات بتا تو انہوں نے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف امنڈ کیا اور اس کے اندر لکھا کہ یہ جو سادیک اور امین کی باتیں ہیں یہ طرح سے کہ ہر آدمی سادیک اور امین ہے انلیس ڈیکلیریشن اگنسٹ ہیم بائی کورٹ آف لاؤ مطلب اس کا مفہوم یہ ہے تو یہاں تو کسی کورٹ آف لاؤ کی ڈیکلیریشن کوئی نہیں تھا سپریم کورٹ کے سامنے یہ پتہ چیما صاحب کا کیسی ریلائے کرتے ہوئے انٹینشن میں جانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی ریکارڈ نہیں دیکھا گیا تو ریو رہا ہے کہ یہ پوائنٹ بہت سٹرانگ ہے ریویوں میں اور یہ آرگیو ہوگا اور یہ ہونا بھی چاہیے آرگیو اس کے اوپر بہت شکریہ مریضا صاحب آپ ہمارے سٹوڈیوز تشریف لائے اور یہ جو کانونی پیچیدگیاں ہیں آج کی جو ہیرنگ سی تھی اس سے مطالق بہت ہی اہم یہ معلوماتی گفتگو تھی جو کرنا بہت ضروری تھی اب یہ ہیرنگ ہوتی رہے گی اور بات ہو رہی تھی جرگوں کی تو سن پنجاب اور بلوچستان کے دہی علاقے ہیں جرگے اور ان کے غیر قانونی فیصلوں کی خبریں بہت عام تھی لیکن یہ جو پروانے تو یہاں جاری ہوتے تھے چونکہ ان علاقوں تک میڈیا کی زیادہ رسائی نہیں ہوتی ہے اور قانون کی عملداری اس طرح سے نہیں ہوتی اسی لئے ہمارا سسٹم اکثر ان جرگوں کے آگے بے بس کراچی تک پھیلتا دکھائی دے رہا ہے ابراہیم ایدری میں جرگے کے فیصلے پر پچھلے ماہ نوجوان جوڑے کو قتل کیا گیا کرنٹ لگا کر ان کو مارا گیا اور اس کے بعد دفنا بھی دیئے گیا گزرنے کے باوجود کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی اب تقریباً ایک مہینے کے بعد عدالتی حکم پر قبر کشائی ہوئی ہے تب کہیں جا کر اس معاملے پر کوئی ایکشن دکھائی دیا ہے مرنے والے جوڑے کیا لیکن جرگہ کا جو سربراہ ہے وہ اب بھی پرار ہے یہ پورا معاملہ کتنا سنگین ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں سوشل ایکٹیویسٹ شیری ایجاز صاحبانہ جوائن کیا ہے بہت شکریہ شیری جرگے کے حکم پر لوگوں کا بحث رہتا ہے لیکن کراچی تک ان کا دائرہ پھیل رہا ہے ابراہیم ایدری میں جرگے کے حکم پر جو نوجوان جوڑے کا قتل ہوا ہے کتنا سنگین معاملہ ہے یہ اور کوئی ایکشن دیا جائے کس پر بلکل ایکٹیویسٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آج کا جو ہے یہ کیس سامنے آیا ہے لیکن 2004 میں کسی پابندی لگ چکی تھی لیکن اگر آپ کو یاد ہو اس پابندی کے باوجود اس ٹائم کے سی ایم ہاؤس جو کہ کراچی میں ہے اور سی ایم صوبے کو چلانے والے جو کانون لاغو کرنے والے جو سپیریر ہوتے ہیں ہیڈ ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہیں لیکن انفرڈی ایک جرگہ ہوا تھا اور وہ سی ایم ہاؤس میں ہوا تھا اور اسے لا تعداد جرگے جو ہیں وہ سندھ میں ڈیلی کے بنیاد پر ہوتے ہیں جس میں لوگوں چھوٹے چھوٹے مقدمے لیکن اس سے بڑے بڑے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں جس میں ونی لڑکیوں کو سنگ چٹی میں دیا جاتا ہے جس میں لڑکیوں مریقرار دیا جاتا ہے جس میں ایون مختارہ مائی کا کیس آپ کے سامنے ہیں جن کو جرگے نے ریپ کیلئے کہا ایسے اتعداد کیسز ہیں یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے یہ ہی میں پوچھنا چاہا رہی تھی شیری صاحبہ کہ آخر کراچی جیسے علاقے میں اس طرح کا جرگہ منعقد ہونا اور پھر اتنا منظم ہے وہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں عدالتوں کے بجائے اپنے آبائی نظام پر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں جس اسٹیٹ میں جس ملک میں قانون جو ہے ہوتے ہوئے بھی شیری اجاز سے ہمارا رابطہ منکتا ہوئے کوشش کریں کراچی میں ہونے والا یہ جرگہ قانون موجود ہے لیکن اس کے باوجود ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ سامنے آتے ہیں ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کریں گے کیپوچنگ نیوز آرمید نا جے کراچی جیسی ہے نوستیار تکریکتے ہیں جیسی ہے توانمم اور اس ڈیوشان جیسی ہے آجاں فاأی صاحب لیکن دوسرا والدر knee دوسرا جزیز پاکستان آكا پاکستان نے ٹوس جیتا ہے اور اس کے بعد بیٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے ورلڈ الیون اور پاکستان کے درمیان ہونے والا یہ میچ آٹھ سال کے بعد انٹرنیشنل ٹریکٹ لوٹی ہے کل آزادی کب کب پہلا میچ ہوا تھا جو پاکستان نے جیتا کامیاب میچ ہم نے دیکھا اور آج کا میچ اس کی بڑی تیاریاں ہیں زبردس میچ کل کا رہا تھا فتح حاصل کی تھی قومی ٹیم نے تو دوسرا میچ اب بس شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان ٹوس جیت چکا ہے بیٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اس میچ کو لے کر کیونکہ اگر پاکستان آج بھی یہ میچ جیتا ہے تو سیریز بھی جیت لے گا اور اگر آج ورلڈ الیون کامیاب ہوتی ہو تو پھر سیریز آن رہے گی جمعہ کو تیسرا ٹی ٹوئنٹی فائنل کی حیثیت اختیار کر جائے گا کیونکہ کل کے میچ میں پاکستان کو ہوم کنڈیشنز کا ایک ایج تھا بڑا ایڈوانٹیج حاصل تھا پاکستان کو ورلڈ الیون کے بیشتر کھلاڑی پہلی بار پاکستانی پچس پر کھیل رہے ہیں انہیں یہاں کی کنڈیشنز کا اتنا اندازہ نہیں تھا لیکن آج کے میچ میں زیادہ بہتر طریقے سے میدان میں اتریں گے اور اسی کا اظم کا اظہار بھی کر رہے تھے ابھی ورلڈ الیون کے کیپٹن اور یہ تیح ہے کہ ورلڈ الیون وہ غلطیاں نہیں دورائے گی جو انہوں نے کل کے میچ میں کی تھی اس کے علاوہ آج کے میچ میں انتظامی اعتبار سے دیکھیں تو اسٹیڈیم کے باہر کل جیسی سیکیورٹی ہی ہے اسٹیڈیم کے باہر آٹھ پاکنگز بنائی گئی ہیں جہاں سے شائکین کو شیٹل سروس کے ذریعے اسٹیڈیم تک لایا جا رہا ہے کیونکہ کافی لمبا چوڑا ایس او پی ہے یہ سیکیورٹی خاصی سخت ہے اس لیے کل بھی شائکین کو اسٹیڈیم پہنچنے میں خاصا ٹائم لگ گیا تھا لیکن آج کے لیے میچ شروع ہونے کے خاصی دیر کے بعد شائکین کی بڑی تعداد اسٹیڈیم پہنچی ہے تو اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے ہمارے سپیشل کاررسپانڈنٹ ادنان خالد ہمارے ہمراہ موجود ہے ادنان بہت شکریہ کل تو ہم نے دیکھا کہ شائکین کو خاصی پریشانی ہو رہی تھی پارکنگ سے اسٹیڈیم تک بڑا لمبا راستہ تھا بڑی مشکلات تھی آج کیا صورتحال بن رہی ہے بس میچ شروع ہونے والا ہے جی آج دوسرا ٹی ٹوئنٹی شروع ہونے میں کچھ ہلہمات باقی ہیں ٹاؤس اندر ہو چکا ہے اور تیاریاں برپور کی گئی ہیں تیاریاں مکمل ہیں کل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بزشتہ روز جو تیاریاں کی گئی تھی آج دوبارہ ہی ہونے امپلیمنٹ کیا گیا ہے لوگوں کو کل اس بارے میں اتنے علم نہیں تھا جس کے وجہ سے لوگوں کو کل آنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پارا تھا اور کافی مشکلات کا سامنا تھا اور کافی لیٹ بھی یہاں پر تقریباً ساڑھے سات بجے تک جو ہے لوگ کل یہاں پر شٹل بس سرویس کے ذریعے یہاں پر شائکینے کرکٹ پہنچتے رہے لیکن آج اگر دیکھا جائے تو آج باہر گیٹس پر رش اتنا نہیں لگ رہا تھا اس کی وجہات یہی تھی کیونکہ یہی تھی کیونکہ لوگ آج بروقت جو ہے پارکنگ سٹینڈز میں پہنچ چکے تھے اور پارکنگ سٹینڈز سے بروقت لوگوں کو جو ہے شٹل بس سرویس کے ذریعے اندر کافی سٹیڈیوم کے گیٹس تک پہنچا دیا گیا تھا اور شائکینے کرکٹ کی کل سے بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آج یہاں پر پہنچی ہوئے ہیں البتہ باہر جو مین گیٹس ہیں وہاں پر شائکینے کرکٹ کی اتنی تعداد موجود نہیں تھی اس کی وجہات یہی ہیں کہ آج بروقت لوگ یہاں پر پہنچ چکے تھے آج بروقت جو ہے اس علاقے کو کضافی سٹیڈیوم کے اطراف کی جتنی شہر آئے ہیں ان کو بند کر دیا گیا تھا کل کی تیاری کی حضنان وہ خاصی کام آئی ہے شائکین تو بڑے جوش کے ساتھ کل بھی آئے تھے لیکن ٹھیک ہے تھوڑی بہت جو مینجمنٹ کی پرابلمز تھی وہ ان کو فیس کرنی پڑی تھی آج کے میچ کو لے کر بھی بڑی تیاریاں کی گئی ہیں تو اب کل کی بنسبت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے بہتر طور پر تمام شائکین اندر آ چکے ہیں یا ابھی بھی آئی شائکین کی آمد کا سلسلہ جا رہی ہے ادنان خالد سے ہمارا رابطہ منکتہ ہوا ہے اور ورلڈ الیون کا یہ میچ پاکستان ٹوس جیت چکا ہے بیٹنگ کرنے جا رہا ہے ادنان یہی بتا رہے تھے کہ جس طرح سے کل کرکٹ فینس کو اندر آنے میں مشکلات کا سامنا تھا آج صورتحال کافی بہتر رہی ہے کیونکہ کل کا ایکسپیرینس آج کام آیا ہے اور پارکنگ لوٹ سے لے کر اور اسٹیڈیم تک جو شیٹل سروس چلائی گئی تھی اس کی وجہ سے بھی کافی شائکین کو مشکلات کا سامنا تھا لیکن ظاہر ہے سیکیورٹی زیادہ اہم ہے ایسے موقع پر اور سیکیورٹی کو ہی سب سے آگے دیکھ کر سب سے پہلے دیکھ کر اس کے بعد پھر دوسری جو میجرز ہیں وہ لیے گئے تھے تو لاہور اس وقت صرف ٹرکٹ کی وجہ سے ہی سب کی نگاہوں کا مرکز نہیں ہے بلکہ سیاسی اعتبار سے بھی اس وقت سب کی نظریں لاہور پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ این اے ایک سو بیس پر زمنی الیکشن میں اب چار دن باقی رہ گئے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کا یہ آبائی حلقہ ہے اس لیے نون لیگ کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لیے میاں صاحب کی اہلیہ کلسون نواز خود اس حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں مریم نواز خود الیکشن مہم کو لیٹ کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے جمعیت علماء پاکستان پنجاب کے صدر پیر اجاز شیخ سے ملاقات کی اور انہوں نے نون لیگ کی حمایت کا اعلان کیا ہے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے اور مریم نواز اور پیر اجاز شیخ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے میری جو والدہ کی ہماری ماں کی جو کیمپین ہے وہ حلقہ این اے ایک سو بیس کے عوام چلا رہے ہیں تو اس میں کوئی اگزاجریشن نہیں ہوگی شہدی نصار صاحب میرے بڑے ہیں میرے والد کے ساتھی ہیں کی بہت عزت کرتی ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں ان کا اپنا ایک طریقہ ہے اظہار کا ان کے اپنے خیالات ہیں مریم نواز اور پیر اجاز شیخ کو آپ نے سنا نون لیگ اس حلقے میں جیت کے لیے کافی کانفیڈنٹ ہے کیونکہ پچھلی دو دہائیوں میں اس حلقے میں نون لیگ کو کوئی شکست نہیں دے پایا ہے اور اسی لیے یہ حلقہ خاصہ اہم ہے پی ٹی آئی اس حلقے میں نون لیگ کو شکست دینے کے لیے پورا زور لگا رہی ہے تاکہ نون لیگ کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی ثابت کی جا سکے اب یہ ممکن ہو پاتا ہے یا نہیں یہ تو اتوار کو جب زمنی الیکشن ہوگا اس کے نتائی جائیں گے اس وقت ہی پتا چلے گا لیکن اس وقت یہ طے ہے کہ اس وقت این اے ایک سو بیس ہی تمام تر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے اور اس حلقے میں ڈیویلپمنٹ سے مطالق خبریں پروگرام میں بھی وقتاں فوقتاں ہم شامل کرتے رہیں گے لیکن فلحال مجھے دیجئے اجازت آج کس پروگرام سے آپ سے پھر ملک اللہ حافظ